آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر چلا ہوا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کے آئے ہیں مائنس ون کی کہ عمران خان علیدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کے آئے ایک پولٹکس میں یہ مائنس ون چلتا ہے وہ کونسی پولٹکس ہے اس کو پاور پولٹکس کہتے ہیں وہ پولٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پولٹکس وہ پولٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے اچھا جی اب یہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے نراز ہے چلو میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں کوئی ڈیل کر لیتا ہوں کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابھی کسی اور کے حوالے کر دوں تو وہ اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی اس کو پاور پولٹکس کہتے ہیں دوسری پولٹکس ہے جو میں پولٹکس کر رہا ہوں ستائیس سال سے وہ پولٹکس ہے جو قائد عظم کی پولٹکس تھی وہ پولٹکس وہ ہے جو کی مشن کی پولٹکس ہے کوئی وہ ذات کی پولٹکس نہیں ہے وہ پولٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئی تھا اور ہم تو کبھی ان کے اپنا کاری سوچ نہیں سکتا ہے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت سے سیکھو وہ پولٹکس بڑے مقصد وہ اپنی ذات سے ہٹکے ہیں جو آدمی ایک تحریک پہ ستائیس سال سے لگا ہوا ہے ایک ملک کے اندر ایک جد و جہد کر رہا ہے تو وہ کیا اٹپوٹ ڈیلز کرے گا کیا اس کے کوئی اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی بتائیں میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر بن چکا ہوں اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کئی کہ اگر پھر وہ مجھے دوہزار اٹھارہ کا موقع ملتا میں کبھی میں سیدھی الیکشن پھر سے کرواتا کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم آپ کے پر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے پر دہشت پھلانے کے لیے تو یہ سسٹم پر جاتا نہیں ہے یہ کوئی بھی سنبھال کیے سسٹم سب اس اگر آج ہمارے حکومت نہیں اگر ہمارے فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے ہٹلن کا جرمنی سٹالن کا ریشہ سوویٹ یونین یہ ان ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے پر ہو رہی ہیں میرے پاس آلیا حمزہ کی بیٹی آئیں میں نے کل ان کو ملا تین بیٹیوں کو ایک بہنے سے اس کو بند کیا ہوئے آلیا حمزہ کیا اس کا قصور ہے اس کا والد وہ میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھسکے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی ان کی ٹی وی توڑ دیئے دو آدمی انہوں نے لاتھیاں پکڑی ہوئی تھی جو چیز آئے توڑ توڑ کے چلے گئے جو چیز دو تی نچی چیزیں پسان آئے اٹھا کے لے گئے تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی ملٹری کورٹ سیٹ اپ کی ہیں اپروورڈ ڈھونے جا رہے ہیں جو کہے گی جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ یہ کہیں گے ان میں سے کوئی اپروورڈ آ جائے گے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے سزا ہو جائے گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بھی زیادہ گھٹیا پانے میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں میری بیوی کے اوپر کیس ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنڈ کال ایک ٹرسٹی ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے وہ انٹرسٹی ٹی آلت کادر یونیورسٹی وہ ٹرسٹی ہے اس کو پر وارنڈ کال دیا ایک بہن کا بیٹے کے پر وارنڈ کالا ہے اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گے وہ بیٹا نہیں تھا خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں دو ہفتے سے پڑا ہوا ہے آئی سی یو کے اندر خنسامہ اس سے پتہ کیا وہاں جیل کے اندر ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی اس کے پاس پہنچ گئے ایک بہن اس کی زمین اس کی اس کے پر انٹی کرپشن پہنچ گئی میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا میں نے کہا دیکھ ملک سے باہر چلے جاؤ وہ تینوں کھڑی ہیں نہیں ہم فیس کریں گے ہم نہیں جاتے مجھے کئی تفاقی مران خان آپ ملک سے باہر میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شہد جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر باگ جاتے کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں باہر باگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میں اسے بات چیت کرو کوئی بات چیت نہیں کرتا میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا کوئی دے سکتا ہے میں کوئی چور دروازے دو تو آنا نہیں چاہتا اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں لیکن اگر کام ووٹ نہیں دے گی تو نہیں اللہ نے تو سب کچھ میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت جو اس نے مجھے دیئے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تبائی کی طرف جا رہا ہے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے نظریہ کے لیے نہیں آئے تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی آپ پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکال لیں گے ادھر سے نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھ اچھ ستائیس سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا ملک ٹھیک تاب ہوگا جب ایک پبلک منڈیٹ فری اینڈ فیر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورمنٹ آئے گی اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں نظر سانی کرے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی جس طرح انہیں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو دونوں جگہ انہوں نے کہا تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرمائز کریں گی اور ایک دوہ سیکیورٹی کمپرمائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں ملک توڑنے کے لیے تیار ہے تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے میں کوئی کسی مجھے یہ سمجھے گئے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کاروائی مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار وہ تو عورتوں کے پر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا لیکن ملک نیچے جا رہا ہے چھوڑے مجھے